ایک سو بائس ان کے پاس نہ دیکھنے والی آنکھ ہے اور نہ سمجھنے والی عقل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَك فقال علیہ السلام كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِب وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَب وَكَأَنَّ الَّذِينَ رَاء مِلَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجَعُونَ آپ علیہ السلام نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی اور ایک شخص کو ہستے ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت کسی اور کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ حق کسی دوسرے پر لازم قرار دیا گیا ہے اور گویا کہ جن مرنے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسے مسافر ہیں جو انترین واپس آنے والے ہیں کہ ادھر ہم انہیں ٹھکانے لگاتے ہیں اور ادھر ان کا ترکہ کھانے لگتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے بعد ہم نے ہر نصیت کرنے والے مرد اور عورت کو بھلا دیا ہے اور ہر آفت و مصیبت کا نشانہ بن گئے ہیں